بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عمران خان نے پوری پی ڈی ایم کو تیرہ جماعتوں کو موجودہ حکومت کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے اور اب جس طرح سے زرداری صاحب نے حالی انٹریو میں کہا کہ جی اگلے الیکشن سے پہلے پہلے عمران خان صاحب نیاب کے ذریعے گرفتار ہوں گے یا نا اہل ہوں گے اب صرف نیاب ہی نہیں بلکہ الیکشن کمیشن کو بھی یہ ٹاسک دیا گیا ہے اور اب تازہ کارروائی یہ سامنے آئی ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے عمران خان صاحب کی نا اہلی کے لیے کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے اور ان کو اب کیا یہ جا رہا ہے کہ پارٹی چیرمنشپ سے یعنی عمران خان صاحب کو تحریک انصاف کی چیرمنشپ سے ہٹانے کے لیے کارروائی کا آغاز کیا جا رہا ہے تیرہ دسمبر کو اسی حوالے سے عمران خان صاحب کو بلا لیا گیا ہے کہ ہم تو آپ کے خلاف توشہ خانہ کا فیصلہ دے چکے ہیں آپ نے چیزیں چھپائیں فلاں 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 اور وہ کیس الگ چلتا رہے گا لیکن آپ ہمارے سامنے پیش ہوں اور جب پیش ہوں گے تو ظاہر ہے پہلے سے ہی جو چیزیں تیہ ہیں ان کے مطابق انہوں نے چلنا ہے عمران خان صاحب کئی دفعہ الیکشن کمیشن پر الزام لگا چکے الیکشن کمیشن رکھا چکے کہ جناب یہ تو بی ٹیم بنا ہوا ہے کس طرح سے الیکشن کمیشن لگوایا گیا وہ بات میں عمران خان صاحب کر چکے ہیں لیکن ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ ایک پھر یہ ہوتا نظر آ رہا ہے کہ عمران خان پر جتنا گھرہ تنگ کیا جاتا ہے جتنا ان کو پریشر میں لائے جاتا ہے جتنا ان کو دباؤ میں لائے جاتا ہے جتنی ان کے خلاف سازشیں رچائے جاتی ہیں نہ صرف یہ کہ وہ ناکام ہوتی ہیں بلکہ عمران خان کو اور مضبوط اور مقبول اور طاقتور اور بہتر اور ان کی پارٹی کو اور زیادہ طاقتور کر جاتی ہیں اور لگتا یہ ہے کہ یہ بھی ایک طرح سے عمران خان صاحب کو ایونچلی یعنی آخر میں یہ چیز فائدہ دے گی وہ کس طرح سے اس پر ہم بات کریں گے پہلی چیز یہ کہ الیکشن کمیشن کی یہ جو چال کہلیں پی ڈی ایم کی طرف سے چال کہلیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ سب جانتے ہیں میاں جب لطیف ہوں دیگر لوگ ہوں وہ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے پی ڈی ایم الیکشن سے بھاگ رہی ہے نون لگ پریشان ہے یہ خبر چھپ چکی ہے کہ نون لگ شدید پریشان ہے اس نے اتحادیوں سے بھی رابطہ کیا ہے جمعیت علماء اسلام ہو عوامی نیشنل پارٹی ہو کہتے ہیں ان سے تو بات ہی نہیں کرنی وہ اس لیے بات نہیں کرنی کہ عوامی نیشنل پارٹی تو پہلے ہی ہے کہ جی مولانا صاحب گورنری بھی لے گئے ہمیں کا مذرہ ہے ہم کونسا کوئی پارلیمنٹ میں بہت زیادہ ہیں جا کیا ضرورت ہے جناب اگر یہ قبل اس وقت انتخابات ہوتے ہیں اب ان کے پاس بین لی پیچھے طاقتیں تو اور ہیں بڑے گھر بھی ان کے ساتھ ہیں ان کو لگتا ہے کہ جناب اہم تائیناتی کر کے اب ہم نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے اب ہم ساری گیم رچا سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں کم اس کم وہ شو یہی کروا رہے ہیں اور اب وہ اداروں سے کھیل رہے ہیں یعنی دکھا یہ رہے ہیں کہ جناب تائیناتی کے بعد اب ہماری کہانی سیٹ ہے کہ سارے کام کرو وہ بتانا چاہے اسٹیبلشمنٹ کی ایمان پر ہم یہ سب کر رہے ہیں یہ وہ ایک امپریشن دے رہے ہیں امپریشن اسی چکر میں ایف آئی اے کو پوری طرح سے ایکٹیف کیا گیا ہے امران خان کی خلاف اسی طرح سے نیب کے حوالے سے آپ دیکھ لیے زرداری صاحب نے یہ کوئی ایسے نہیں کہہ دیا تو یہ پورا پلان دیا گیا ہوگا اس لیے تو سارا کچھ ہو رہا ہے نیب کی طرف سے وہ ان کو تسلیح ہے نیب کر دے گا یہ کام ایف آئی اے الگ کا رمائیہ کر رہا ہے اسلام آمد پولیس کی الگ کا رمائیہ چل رہی ہیں اور الیکشن کمیشن بھی ہے تو ان کے پاس جو چار مینے دارے ہیں اور پیچھے حکومت بیٹھی ہوئی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جناب اس کو ہر صورت نائل کر دو لیکن یہ سب اتنا آسان ہوتا تو وہ کپکہ کر چکے ہوتے ہیں اگر یہ سب بھی سے کام چل جاتا تو امران خان صاحب پر پھر قاتلانہ حملے کی ضرورت نہیں تھی ان پر قاتلانہ حملہ ہونا یہ تو ایک جو ان کے مخالفین یا جو ان کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور امران خان صاحب تو یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ سارا کچھ یہ چاہتے ہی تھے انہوں نے تو ایف آئی آر میں شہباز شریف اور رانس سلام اللہ کا نام دینے کی کوشش کی وہ تو یہ تک کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ پیچھے وہ تو چار لوگوں کا کہتے ہیں کہ نام میں بتا چکا ہوں جنہوں نے مجھے قتل کرنے کی سازش چاہی پھر وہ بات کرتے ہیں کہ میں جو لطیف ہوں دیگر کچھ صافی ساتھ ملائے گئے پی ٹی وی پر جس طرح سے پریس کانفرنس لائے گئی مجھے دکھایا گا کہ اسلام کے خلاف ہے یہ سب کچھ تو جب وہ یہ تک کہہ رہے ہیں جب انہوں نے وہ کہتے ہیں میں نے بہت کتنی قریف سے دیکھ لیا اس سے بڑا بار کیا ہو سکتا ہے ایک تو میں یہ دلیل آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں پھر الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی نئی چیز یہ نہیں ہے یہ جو توشہ خانہ کا گھڑی کا معاملہ اٹھایا گیا پوری کیمپین میڈیا میں چلائی گئی میڈیا کو ایکٹیو کیا گیا اس کو اٹھایا گیا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں آپ کو یوں سمجھئے کہ نالج کی بیس پر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تجزیہ نہیں ہے یہ پوری ایک یعنی گیم بنائی گئی کہ کس طرح سے یہ گھڑی کا سارا معاملہ اٹھایا جائے گا کس نے کیا کام کرنا ہے کس نے ٹرانسمیشن کس طرح سے کرنی ہے ہاتھ ایک کا ایک اپنا رول تھا اور اس کو پیٹتے چلے جانا ہے پیٹتے چلے جانا ہے اس کو کرتے چلے جانا ہے لیکن کیا اس سے مطلبند تا یہ حاصل ہو گئے نہیں بلکہ وہ بھی ملٹی پڑ گئی ہے اور اور میں اس پر تفصیل سے آپ کو اگلی ویڈیو میں جب بتاؤں گا تو بہت سی چیزیں کلیر ہوں گی آپ کو کہ یہ ہو کیا گیا ہے ان کے ساتھ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہو سکا تو اس پر بات کریں گے کہ جنہوں نے ایک کیمپین چلائی ان کو کتنا بڑا دھچکا لگ گیا ہے ان کے ساتھ ہونے کیا لگا ہے بلکہ ہونے کیا ہو گیا ہے اس پر آئیں گے لیکن ابھی جو عمران خان سب کو جیت ملی ہے یعنی یہی ہوتا ہے کہ ایک طرف باہر ہوتا ہے کہیں جناب ممنوع فنڈنگ کا معاملہ عمران خان کے خلاف رچایا گیا اس سارے وہ سب کچھ کیا گیا کہیں آپ دیکھئے کہ پکنڈ چوز کر کے صرف وہ نو حلقوں میں الیکشن کروایا گیا جی گیارہ ستیفے صرف چونکہ سپیکر راجہ پریزرشن میں منظور کیے ہیں اور آگے سے اس نے الیکشن کمیشنوں کا یہ جناب ان حلقوں میں الیکشن کروا دو ان حلقوں میں سے فلیکشن کروایا گئے اور عمران خان صاحب نے کیا کیا تمام حلقوں سے خود لڑنے کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد جو جائی تئی ہو گئی جو برا حال ہو گیا پی ڈی ایم کا انہوں نے ہاتھ چڑے اور کہا کہ اب مزید کوئی ستیفے منظور نہیں کرنے مرلہ وار ورنہ انہوں نے آگے بھی جہاں مارجل اس سے تھوڑا ستیفے منظور کرنے تھے لیکن عمران خان نے دکھا دیا کہ سارے مل کر بھی اکیلے کپتان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اتنے بری طرح سے ان کے لیے یہ ایک ہار بھی تھی پیغام بھی یہ گیا یہ تو ساری پارٹیاں مل کے کچھ نہیں کر سکتی ان کا خیال تھا ہم سارے مل جائیں گے تو جہاں ہزار دوزار کی لیڈ ایک پارٹی نے لی تھی ہم سارے مل کے لاکھوں کی لیڈ لیں گے وہ الٹا عمران حل لے گیا لیڈ ہزار ہاں ووٹس کی جہاں سے پیٹی ایپ مشکل سے جیتی ہوئی تھی دوسری دور زمنی الیکشن جب ہوتے ہیں تو وہاں سے کہاں سے کہاں چلی گئی تو یہ تو حال ہوا یعنی ہر وار ان پر الٹا پڑتا ہے تو کیونکہ ایک نیت پیچھے کیا ہے ایک سازش کی یعنی آپ کے اپنی کارکردگی نہیں ہے آپ لوگوں کو کچھ نہیں ریلیف دے رہے آپ صرف فوبیا ہو چکے آپ کو عمران خان عمران خان عمران خان جب آپ اس فوبیا کے ذریعے کام کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے جو آزاد کشمیر کے بلدیاتی انتخابات میں ہوا پہلی چیز اکتس سال بعد کسی میں جرت ہوئی کسی میں اس دوران جرت ہوئی پیپلز پارٹی آئی نون لیگ آئی باریاں لیں بار بار آئے جس کی وفاق میں حکومت اس کی آزاد کشمیر میں حکومت جس کی وفاق میں حکومت اس کی آزاد کشمیر میں حکومت کسی کے جرت نہیں ہوئی کسی نے اتنا رسک نہیں لیا کیونکہ ان کو اپنی پاپلیریٹی کا پتہ تھا کہ اوپر سے تو میلنج کر لیتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو ڈال کر اور سارا کچھ کر کے نیچے بلدیاتی نیچنے لیبل تک ایک تو اس سے خوفزدہ ہوتے ہیں یہ سارے جو اسٹیبلش بڑے بڑے سیاستدان ہیں خاندانی بیٹھے ہوئے کہ نئی لیشتنا نیچے سے آ جائے پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ نیا بندہ جس کو محلے والے جانتے ہوں بلدیاتی ان کے پاس طاقت جاتی ہے ان کے پاس اختیارات جاتے ہیں گری محلے کے کام اسی سطح پر ہو سکیں تو ان کے پاس کون آئے گا بڑے بڑے خاندانوں کے پاس بڑے بڑے وڈیروں کے پاس سرمایہ داروں کے پاس سشریافہ کے پاس وہ انہی میں سے ہوگا اور پھر وہ ان کو ڈریور کرے گا تو کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے تیب بردوان کی مثال ہے آپ کے پاس احمد دنجاد ایران میں اسی طرح سے میر سے اٹھ کے جناب وہ صدر بن جاتا ہے تیب بردوان بھی اس طرح سے میر بنتا ہے اور اس کے بعد صدر بن جاتا ہے اور اتنا عرصہ جناب وہ ہو گیا ترکی میں اس وقت ان کی گورنمنٹ ہے اس سے یہ لوگ ڈرتے ہیں خوفزدہ ہوتے ہیں عمران خان نے کیا کیا اس نے کہا جی ازاد کشمیل نے پرمائیں اور جناب اڑا کر رکھ دیا پہلے بہت سی خبریں آئیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کتنی اس پر خوشی کا اظہار کیا ہے ازاد کشمیل یعنی یہ ایک سلسلہ ہے ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب جس کی وفاق میں حکومت ہو اسی کو ازاد کشمیل میں حکومت ملتی ہے اس کو بھی غلط کر دیا پہلی دفعہ تاریخ میں کہ پی ڈی ایم ساری جماعتیں مل کر وہاں پر حکومت بیٹی ہیں وفاق میں اور ازاد کشمیل میں کون جیت رہا ہے تحریک انصاف جیت رہی ہے عمران خان کہہ رہے ہیں جناب کنگرچولیشنز تو ازاد کشمیل پی ٹی آئی انڈ سردار الیاس فور پی ٹی آئی سکسیس ان لوکل گرمنڈ الیکشن اگینسٹ آل آڈز یعنی سارے ان کے خلاف ملے ہوئے تھے پھر بھی کیا ہو رہا ہے پی ٹی آئی فیز ون میں ایک سو ستانوے سیٹیں جیتی ہے انڈیپینڈنٹ ایک سو اکیس جیتی ہے دوسرے نمبر پہ ہیں انڈیپینڈنٹ اس کے علاوہ ادر چھوٹی جماعتیں ہیں پچیس پی 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 ایک سو چورانوے اور پی ایم ایلین ایک سو ستائیس یہ پہلا فیز تھا دوسرا فیز بلدیاتی انتخابات کا ازاد کشمیل میں دو سو تیتالیس پی ٹی آئی نمبر ون نمبر ٹو پہ پھر انڈیپینڈنٹ دو سو انچاس نمبر تین پر باقی ساری چھوٹی جماعتیں چھتر ان کے ملتی ہیں پاکستان پی پلز پارٹی ایک سو سترہ اور پی ایم ایلین ایک سو پینتیس یعنی دو سو تین تالیس پر دوسرے فیز میں پی ٹی آئی ہے پی پلز پارٹی ایک سترہ پر پی ایم ایلین ایک سو پینتیس پر یعنی ان دونوں کو آپ دیکھیں کہاں پر ہیں اور اکیلی پی ٹی آئی کہاں پر کھڑی ہے دو سو تیتالیس کار اوورال اگر بات کریں ان دو فیزز کی ٹوٹل چار سو چالیس سیٹیں جیتی ہیں جناب تحریک انصاف نے دوسرے نمبر پر انڈیپینڈنٹ ہے تین سو ستر کے ساتھ ازاد امیدوار پھر چھوٹی جماعتیں ایک سو ایک پیپلز پارٹی تین سو گیاران نون لیگ تین سو باس سٹر نون لیگ تو پیپلز پارٹی سے بھی نیچے گر گئی ہے اب یہ تو ضرور ہے کہ آج کل پیپلز پارٹی اور نون لیگ بڑے گوڑی گوڑی ہیں تو یہ سمجھیں کہ ہم مل کر کچھ کر لیں گے لیکن انڈیپینڈنٹ سب زیادہ طاقت رہے ہیں تین سو ستر اور انڈیپینڈنٹ کس طرف جائیں گے ان کو پتا کہ یہ تو پہلے ہی ان کی اپس میں بندر بانٹ نہیں ختم ہو نہیں یہ ہمیں کیا دیں گے اور اوپر حکومت کس کی ہے تحریک انصاف کی ہے آزاد کشمین میں تو ان کا رجانت زیادہ تر یہی ہوگا کہ تحریک انصاف کی طرف ہوگا اور پھر بلدیاتی لیول پر بھی لگتا ہے کہ تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت بن کر ابری ہے تو نیچنلی اس کی طرف جاناں ان کے لیے زیادہ آسان ہوگا اگر پیپلز پارٹی نون لیگ مل بھی جاتے ہیں تو جناب جہاں یہ ایک حرباز ماتے ہیں عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن سے وہی پر الیکشن کے ہی درو الیکشن کمیشن کیا کہہ رہا ہے آؤ جی تمہیں پارٹی چیرمن سب سے ہٹاتے ہیں تمہیں ہٹا دیں گے تو پتہ نہیں ماری پارٹی کا کیا ہو جائے گا عمران خان نے کہا انہوں نے سوچا پارٹی کمزور ہو جائے گی آٹھ مہینے میں پارٹی کتنی مضبوط ہوئی انہوں نے سوچا کہ لوگ چھوڑ کر عمران خان کو چلے جائیں گے اور زیادہ لوگ اس کے ساتھ جڑ گئے قوم اس کے ساتھ جڑ گئی ان کے بوٹرز اور زیادہ ان کے ساتھ جڑ گئے وہ جو ظلم ساہ پچیس مہی کو اس سے لوگ اور زیادہ بہادر ہوئے اور زیادہ جڑ گئے کبھی اس طرح نہیں ہوا تو مشکل جو ہے جب آپ اس سے گزارتے ہیں وہ ہے نا کہ کندم بنتا ہے سونا اس کو جڑا کے کندم نہ جاتے تو اس طرح وہ ان کی پارٹی ہو رہی ہے ان کے ساتھ سنسیر لوگ زیادہ جڑ رہے ہیں گند ان سے صاف ہو رہا ہے اور الیکشن کمیشن کے ثروع سازش اور الیکشن میں اس کی جیت یہ آپ دیکھ لیں الیکشن کمیشن کہاں ہے اور بلدیاتی الیکشن ہوں زمنی الیکشن ہوں اس میں طریقہ انصاف جیت رہی ہے اور ابھی جنرل الیکشنز کا بھی سب کو پتا لگ رہا ہے کیا ہوگا آپ نے پنجاب میں جو زمنی الیکشن ہوئے الیکشن کمیشن تو مانی نہیں رہا تھا وہ ڈی سیٹی نہیں کر رہا تھا عدالت سے وہ ڈی سیٹ ہوئے لوٹے سارے بیس کے بیس اور ان بیس سیٹوں میں کس طرح عمران خان جیتے مجورٹی اور پنجاب میں ان کو حکومت واپس ملی حمزہ شہباز اور پی ڈی ایم فارغ ہوئے اور اب تک جو ان کو مسئلہ بنا ہوا گئے سب سے بڑے صوبے میں ان کو گورنمنٹی ملی وفاق میں بیٹھے ہوئے ستائیس کلومیٹر بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں وہ کوئی عبام کا کام نہیں ہو سکا ہاں وزارتیں لے لیں اپنے کیسز ختم کروا لیے یہ سب کچھ کر لیا لیکن ان کی سیاست ان کی ساکھ جو رہی صحیح تھی وہ بھی تباہ ہو گئی تو یہ بھی حربہ نہ صرف ناکام ہوگا بلکہ عمران خان کو مزید مقبول طاقتور اور عمران خان صاحب کی پاپلیرٹی اور عمران خان صاحب کے لیے راستے بہتر کرتا چلا جائے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ